کال ادم ٹی ٹی پی کے مطالبات ناقابل قبول تھے اس لیے مزاکرات ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا آئی جی پولیس قیبر پلیس قیبر پختونخواں معظم جان ساری کی بول نیوز کے پرگرام بس بہت ہو گیا میں گفتگو کہا ایپ ایکس کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا جب تک ٹی ٹی پی ریاست پاکستان کو تسلیم نہیں کرتی ان سے بات نہیں ہوگی میٹنگ ہوئی لیکن ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈز ایسی تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کسی نیشن سٹیٹ کے لیے ان کو ایکسپٹ کرنا ممکن نہیں تھا پہلے بات یہ کہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں پاکستان کے قانون کو تسلیم کریں پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو تسلیم کریں اور اس کے بعد پھر بات دیکھی جائے گی ریگلر بارڈر کروسنگ ہماری تورخم کی جو ہے اس ایک بارڈر کروسنگ سے ہمارے پاس روزانہ پندرہ ہزار لوگ تقریباً جاتے ہیں اور پندرہ ہزار ہی آتے ہیں سارے ملٹنٹس نہیں ہوتے مریض ہوتے ہیں دو ہزار اکیس میں ہمارے پاس دو ہزار بیس کے مقابلے میں چون شہادتیں ہوئیں دو ہزار بیس میں اکیس ہوئیں تھی دو ہزار اکیس میں چون ہوگئی دو ہزار بائیس میں ہمارے پاس ایک سو انیس ہو گئی اور ابھی ایک مہینہ اور دو دن آج تھی دن ہوئے ہیں یہ اب بڑھ کے ایک سو بارہ صرف ایک مہینے میں ہو گئی یعنی پورے سال کا جو ٹول تھا وہ اس ایک مہینے نے جس بکرس اف دس ون سوسائیڈ بلاسٹ ان دہ باوس پرچھے سال ہمارے ایک سو انیس شہید ہوئے لیکن ایک سو اٹھانوے دہشتگرد مارے گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانیہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہیکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے